موسیقی سکرین ٹائم کے چلتے خاص طور سے بچے اور یوہ تیزی سے جوڑوں کے درد کا شکار ہو رہے ہیں ایسے میں آج ہم برتے سکرین ٹائم کے خطروں پر بات کریں گے اس سے ہونے والے ایمیون سسٹم ڈس آرڈر کے خطرے کو بھی سمجھیں گے کیا کہتی ہیں دونوں ہسپٹلز کی رپورٹ اور یہ جو ہم دن سبے شام انورت بینا رکے فون پر رہتے ہیں بینا یہ سوچیں سمجھیں کہ اس کے ہمارے ہیلتھ پر کیا ایمپیکٹ ہو رہے ہیں کیا یہ سٹڈیز چونکاتی ہیں آپ کو کیا یہ سٹڈیز علامنگ ہیں کیا کرنا ہے یہ سب بہت ہی خاص مہمانوں کے پینل کے ساتھ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھ لیجئے ہاتھوں کا جنجنا بنا موبائل اب خطرناک کھلونے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے چوک یہ نہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ دیش کے دو بڑے میڈیکل انسٹیوٹ یعنی ایمز اور مومبائی کے کیم ہسپٹل کی سٹڈی میں کچھ ایسے ہی ریزلٹ سامنے آئے ہیں کیم کی سٹڈی کے مطابق یواؤں کے روزانہ کم سے کم تین گھنٹے سمارٹ فون پر سوشل میڈیا یوٹیوب آر لائن گیم یا اوٹی ٹی کنٹینٹ کو دیکھنے میں گزر رہے ہیں چھٹیوں کے دنوں میں سکرین ٹائم بڑھ کر چھے سے ساتھ گھنٹے ہو جاتا ہے سمارٹ فون کی اس لط میں تئیس پرسنٹ سے ادھک کی حصے داری تیرہ سے پچیس سال کی ایج گروپ کی ہے اب ایمز کی سٹڈی پر چلتے ہیں یہ کیم کی سٹڈی کی اگلی کڑی کہی جا سکتی ہے ظاہر ہے جب سکرین ٹائم بڑھے گا تو اس کے خطرے بھی بڑھیں گے ایمز نے دلی کے ان پانچ سو دس یواؤں کو اپنی سٹڈی میں شامل کیا ہے جو کم سے کم چھے گھنٹے یا اس سے ادھک موبائل کا استعمال کر رہے تھے ان میں سے قریب 58 پرتیشت یواؤں میں جوڑوں کی درد کی سمسیہ پائی گئی ان میں 56 پرتیشت میں گردن کی درد 29 پرتیشت میں کندھوں کی درد 27 پرتیشت میں ریڑ کی ہڈی اور پیٹ کا درد 9 پرتیشت میں گھٹنا اور کلائیوں میں درد کی سمسیہ پائی گئی ایمز نے اپنی سٹڈی میں باقاعدہ سمجھایا ہے کہ کیسے موبائل کی سکرین دیکھنے کے لیے گردن کو 8 ڈگری تک نیچے جھکانا پڑتا ہے سر کے 4 سے 5 کلو کا وزن جب گردن اور ریڑ کی ہڈی پر پڑتا ہے تو یہ 25 کلو کے برابر ہو جاتا ہے اس سے رومیٹ آئیڈ اور تھرائٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس سے روک پرتیرودک شمتہ اپنے ہی شریر کے ہیلڈی سیلز کو نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہے اس سے جوڑوں میں درد بڑھنے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے رومیٹ آئیڈ اور تھرائٹیز کا خطرہ پورشوں کے مقابلے محلاؤں میں زیادہ ہوتا ہے دراصل رومیٹ آئیڈ اور تھرائٹیز جوڑوں میں درد اور سوجن کی بیماری ہے اس میں باڈی کے T-helper 17 سیلز یعنی TH17 سیلز میں سوجن ہونے لگتی ہے وہیں T-cells میوٹینٹ ہونے کے چلتے جلدی بھوڑھے ہونے لگتے ہیں دیرے دیرے ان دونوں سیلز میں ہونے والا بدلاؤ باڈی کے DNA کے لیے گھاتک ثابت ہوتا ہے وہیں ایمز نے اپنی ریسرچ میں پایا ہے کہ نیامی طور پر یوگ کرنے سے موبائل فون سے ملنے والی گردن کی اکڑن کے علاوہ جوڑوں کے درد کو بھی دور کیا جا سکتا ہے ایمز کے شوڑ کے مطابق جوڑوں کے درد کی دوائیں کئی بار عمر بھر لینی پڑتی ہیں لیکن بہتر لائف سٹائل, ڈیلی ایکسرسائز اور نیامیت یوگ سے اس پر کابو پایا جا سکتا ہے خاص کر 20 منٹ لگتار سکرین پر بتانے کے بعد کم سے کم 2 منٹ کا بریک ضرور لینا چاہیے وہیں باڈی کو آرام دینے کے لیے کرسی پر بیٹھے بیٹھے گردن کو کم سے کم 4 سے 5 بار دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں گھومانا چاہیے کانوں کو کندے سے چھونے کی کوشش کرنی چاہیے بہتر ہوگا کہ کسی یوگ ایکسپرٹ یا فٹنیس ایکسپرٹ سے اس کے ٹپس لی جائے اور اس کے بعد ایکسرسائز کی جائے یہ کچھ سامانی سے اپائے ہیں جو بڑتی سکرین ٹائم سے جوڑوں کے درد کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا بہتی خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آئیے پریچائے آج کے مہمانوں کا آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں ڈاکٹر اوما کمار جو کی ہیڈ ہے رومیٹرلوجی ایمز سے بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر اوما ہمارے شوپر آپ کا مہم ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راجی ورما سینئر ارثوپیڈک سرجن اور ایچ اوڈی ہیں مانیپال ہوسپیٹل سے ڈاکٹر راجی بہت بہت سواگت ہے سیر آپ کا بھی ہمارے شوپر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر انجلی چھابڑیا جانی مانی سائیکیٹریسٹ ہے مائن ٹیمپل سے فیلال جوڑی ہوئی ہیں انجلی جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے مہم ہمارے شوپر ڈاکٹر اوما آپ سے چرچہ کے شروعات کرنا چاہیں گے یہ جب سے سٹڈی میں نے پڑھی ہے تھوڑا سا چنتائے سب کو ہو رہی ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں یہ لیپٹوپس اور موبائل ایسی جگہ بنا چکے ہیں مانوک آکسیجن ہوں اور یہ رپورٹ بھی آپ لوگوں کی بتا رہی ہے کہ 56-58 پرسن ڈیلی میں ایسے یوہاں ہیں جو کسی نہ کسی درد سے پریشان ہیں یہ ایکچول میں مین وستو ستھیتی بیان کر رہے ہیں اس میں مجھے کوئی اتیریک نہیں لگ رہا ہر دوسرا آدمی سی طرح سے درد سے پریشان ہے کیا یہ سٹڈی کیری ایم ایم اور کہاں کہاں پر پوائنٹس الامنگ ہیں دیکھیں ہم سب ہی نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم موبائل یا لاب چاپ یا ٹیلی ویشن بہت زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں کسی بھی پوزیشن میں تو ہمیں درد محسوس ہوتا ہے بہت تھوڑی دیر کے لیے لیکن جو ہم نے سٹڈی کیا تھا اس میں ہم ایکچلی جو بچے ہیں ایڈلز ہیں ان کو یہ ایڈوکیٹ کر رہے تھے کہ کیسے گزت کا یوز کیا جائے یعنی کی موبائل لاب ٹاپ یا جب آپ ٹیلی ویشن دیکھتے ہیں تو تب ہم نے ان میں سے کچھ پانسو دس لوگوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا گوگل قویشنیر فیل کیا اور اس قویشنیر میں ہم نے پایا یہ علامک پرسنٹیز جو آپ نے بتائے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے سوائیکل سپائن پہ already 3 to 5 kg of weight ہمارے سکل کا اور برین کا ہوتا ہے اور جب ہم موبائل دیکھتے ہیں تو جب ہم اپنی گردن چکاتے ہیں تو یہ weight کئی گناہ بڑھ جاتا ہے ایسے ہی جب ہم ہمارے شولڈرز میں ہمارے اپر باک میں لو باک میں پین ہو جاتا ہے ہمارے اگر کونیاں ٹھیک سے سپورٹڈ نہ ہو جب ہم کی بورڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں درد ہو سکتا ہے ہمارے رسٹ میں درد ہو سکتا ہے ہماری جو چھوٹی انگلیاں ہیں ہاتھوں کی ان میں درد ہو سکتا ہے اور جیسے کہ فیشن ہے کہ ہر کسی کو سمارٹ فون کی ضرورت بھی ہے اور ایک اسٹیٹس سیمبل بھی ہے کہ جتنا بڑا فون ہوگا اور اتنا ان کو لائف ایزی رہے گی دیکھنے میں کچھ چیز اس پر اور اس کے علاوہ لوگوں کو میں بھی یہ رہے گا کہ بہت بڑی چیز ہے تو لیکن آپ جانتے ہیں جب ہم موبائل فون کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہماری جو انگلیاں ہیں کانسٹینٹلی ایک سٹریس کے حالت میں رہتی ہیں اور جو چھوٹی انگلی ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو یوشلی ہمارا فون ایسے کر کے انگلی پر سپورٹیڈ ہوتا ہے تو ہم نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری انگلی ہے وہ ٹیڑھی ہو جانے کی سمبابنہ ہوتی ہے مریش کو کہہ دیا کہ رومیٹوائیڈ آرثرائٹس ہے لیکن جب ہم نے ایکزیمن کیا تو پتہ چلا کہ اس کو یہ موبائل یوز کرنے کی وجہ سے انگلیوں میں درد ہو رہا تھا اور ہاتھوں میں سٹپنس ہو رہی تھی ایک چیز اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ انیشلی یہ سارے لکشن ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن جب بہت ویر ان ٹیر کسی بھی جوائنٹ میں بڑھ جاتی ہے تو کیومیلیٹو ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بعد میں جا کے ہم اس کو دیجنریٹیو آرثرائٹس کا نام دے دیتے ہیں اور پھر کانسٹینٹلی اور ہمیشہ آدمی کو ایک درد میں رہنا پڑتا ہے دوسری چیز میں کلیریفائی یہ کرنا چاہوں گی کہ ان سب جو لائف سٹائل ڈیس آرڈر ہے ڈیجنریٹیو جوائنٹ ڈیزیز یا پھر جو ایکس این پینز ہو رہے ہیں موبائل کمپیوٹرز لیپٹاپ کو گلت پوشن میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس سے رومیٹوائیڈ آرثرائٹس نہیں ہوتا رومیٹوائیڈ آرثرائٹس جو ہوتا ہے وہ ایک اورٹو ایمیون بیماری ہوتی ہے جس کے الگ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کی سموکنگ، ایئر پولیوشن اوبیسٹی، ایٹسیکٹرہ اور جو ہماری جو سٹیڈی میں آیا ہے وہ جیادہ تر ایک پوششیر ریلیٹیڈ ڈیس آرڈرز ڈیٹیکٹ ہوئے جو کی سکرین آنی بادہ ہونے اور اگر واقعی میں دیکھا جائے ڈاکٹر راجیف یہ بہت ہی کتنی آسانی سے سمجھا ہے سیمپل سائز تھوڑا چھوٹا ضرور ہے پانسو دس لوگوں کا لیکن جیسا میں نے بتایا کہ صحیح چیز کو ایڈریس کر رہا ہے صحیح چیز ڈیپیکٹ ہو رہی ہے اس سے اور آپ کی ہڈیوں پر آپ کے پوششر پر کس طرح سے موبائل اثر ڈال رہا ہے پہلی نظر میں جو کوئی اس ریپورٹ کو پڑے گا وہ کہے گا کہ ہاں اگزیکلی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کتنے بڑے خطرے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں سر اگر ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں یہ بالکل ڈاکٹر اوما نے بھی جیسے سمجھایا کہ جب بھی ہم ایک پوششر کو منٹین کرتے ہیں بیس منٹ تیس منٹ تو اس کا جو نیچرل جو ہمارا بلڈ کا وہاں پہ جاتا ہے اور ہمارے پین کے کیمیکلز سٹیفنس کے کیمیکلز واش کرتا ہے وہ نہیں کر پاتا تو اس طرح سے دیرے 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 کیومیلیٹیو ڈیمیج ہوتا رہتا ہے جو ڈی جنریٹیو آرثرائٹس میں چلا جاتا ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے نیک میں اور بیک میں جو ہماری سپائن ہے اگر ہم ایک آکورڈ پوزیشن میں بیٹھے ہیں جیسے سلاوچ کر کے بیٹھے ہیں یا کئی باری جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے کوئی سمان بھاری اٹھایا اور ہمیں لگا ہماری بیک میں کھیچا گئی ہے یا نرف کا پین شروع ہو گیا ہے تو اگر ہم ایک پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہماری مسل بھی ویک ہوتی ہیں ہماری باڈی کا لوڈ نہیں لے پاتی اس سے چانسیز ہیں کہ ڈسک بھی سلپ کر جائے آرثرائٹس کے علاوہ اگر ڈسک سلپ کر جائے اور نرف پہ پریشر دے تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں پیروں میں ٹنگلنگ ہو سکتی ہے یا ویکنس ہو سکتی ہے اس میں ہم لوگوں کا ہم یہ پیشنٹس کافی دیکھتے ہیں جن میں ہمیں دوائیوں کے علاوہ کئی باری سرجری بھی کرنی پڑتی ہے تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بچوں کا یانگ ایڈلٹس کا جس کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ ٹائم بڑھ گیا ہے ہمارا سکرین ٹائم تو اس کو ہم یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ اگر آپ کا کام یہ ہے سکرین پہ جیسے آپ ٹی وی پہ شو کرتے ہیں یا آپ کو ٹی وی دیکھنا ہی پڑتا ہے تو ہماری یہی ایڈوائز رہتی ہے کہ تھوڑی دیر پہ پوزیشن چینج کریں پندرہ بیس منٹ پہ اٹھ کے جیسے کوئی کمپیوٹر پروفیشنلز بھی ہیں اٹھ کے اپنی چیئر پہ ہی مومنٹ کریں چاہے سکرین دیکھتے رہیں کھڑے ہوکے سکرین کا چیئر کا لیول ٹھیک رکھیں اس سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم ڈی جنریٹیو چینجز نہ ہو یا اس سے سیریس ڈسک پرولیپس بغیرہ نہ ہو اور ریگولر ایکسرسائز کریں تو ان سب چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو پوششر ہائیجین آپ اوورال جو موبائل یوسیج کا ہائیجین ہے اس کا بھیان رکھنا بہت ضروری ہے اب تک ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہماری جیون میں جس طرح سے یہ موبائل گز گیا ہے تو اب ہماری باڈی جو ہے وہ ہر چیز کو ایڈاپٹ کر لے گی موبائل کو بھی ایڈاپٹ اسی طرح سے کر لیں گے لیکن بہت سارے کیسز ہم سن رہے ہیں ایک دم بینا کچھ بتائے بینا کسی سنکیت کے ہر جگہ پین رہنا سر میں بھاریپن رہنا نسو میں ایک طرح سے جنجناہت یہ بہت ساری سمسیہ ہیں اور اس کا ایکزیکٹ جو کارن ہے وہ دھیرے دھیرے پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپ کے موبائل سے جوڑا گوا ہے اس لئے بہت ضروری ہے پوسٹر ہائیجین موبائل ہائیجین ڈاکٹر چھا بڑیہ اب لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشیو ایسا ہونے والا ہے کہ بھوشے میں شاید ایک طرف ہم ڈاکٹرز کو اور ساتھی زات میں آپ جیسے سائیکیٹرز کو بھی بٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ ایک کے بس کا حل کرنا ایشیو نہیں ہے آپ بتائیں مہم کیونکہ یہ لتھ جو لگ جاتی ہے اور آپ دیکھیں ہر جگہ جب بھی ہم موبائل کی بات کرتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے انبھاو لے کر آتا ہے کہ میں تو ایک دن صبح سات بجے ریل دیکھنا میں نے شروع کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب دو پہر ہو گئی ایک بج گیا دو بج گیا یہ اتنا زیادہ کنزیوم ہو جاتا ہے مہم تو یہ اس کو سائیکولوجیکلی ہم کیسے ٹیکل کریں دیکھیں ایک تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ صرف یہ کس پوپیلیشن میں زیادہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کیوں ہم آؤٹسائیڈ کی جو ریل زندگی سے نکل کے ریل زندگی میں جا رہے ہیں اگر ہمارے ریل زندگی میں کیا کوئی کمیاں ہے یا پھر ہم ان میں انٹریسٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور ہم سپیشلی جو سب جو تیچرز ہیں پیرنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ ایفورٹ لینا پڑے گا کہ ہم بچوں کو ابھی جیسے چھٹی کا دن ہے سیٹڈی ہے سنڈے ہے چلو ہم اپنے بچوں کو کیوں کوئی کام میں نہیں علجا دیتے ہیں کیوں پورا دن ہم انہیں کہتے رہتے ہیں کہ پڑھائی کرو یا پھر کچھ ریسرچ کرو یا پھر ہم اپنے ماحول کو کیوں نہ اتنا انٹریسٹنگ بنا دیتے ہیں کیوں نہ ہم بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کوئی فزیکل گیمز کھیلتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں ایک بچپن سے ہی عادت کرنی پڑے گی مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے لچ سے نکلنا ہے یہ تو ہم نے بچوں اور یوک میں یہ سٹاڈی کی ہے مگر اگر ہم ایڈالز میں بھی سٹاڈی کریں گے تو دیکھیں گے کہ جو پہلا کام ہوتا ہے جب کوئی بھی نین سے ہوتا ہے پہلے اپنے موبائل کو دیکھتا ہے اور میں سب کو یہی ایڈوائز دیتی ہوں کہ مطلب صرف ڈاکٹروں کو اپنا موبائل اپنے پاس رکھنا چاہیے کیونکہ ان کو امرجنسیز آتی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی موبائل سے یا اپنے ٹیلی ویشن سے یا اپنے گیجٹ سے کچھ دوری رکھیں ہاں کام کا معاملہ تو الگ ہے مگر سوشل میڈیا اتنا کنزیوم کر لیتی ہے لوگوں کو اور یہ کونسے لوگ ہیں جو زیادہ کنزیوم ہو جاتے ہیں یہ سٹاڈی آپ کی یہ بھی دکھا رہی ہے کہ جو کنزیوم ہو جاتے ہیں وہ اکثر بہت لونلی ہیں ان کے ریال کنیکشنز نہیں ہیں ورلڈ میں جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں جو انگزائیٹی میں چلے جاتے ہیں وہ ایکچلی ان کو موٹیویشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم سب سے انٹریکٹ کر سکیں اپنا کام کر سکیں یا دوسروں سے بات کر سکیں تو ہمیں یہ چیزوں کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ابھی ورلڈ مینٹل ہیلس دے ہوا تھا تین دن پہلے تو اس میں سب لوگ بات کر رہے ہیں مگر آج ہمیں ایک مینٹل ہیلس در کی ضرورت ہے جو آپ کو یہ چیزوں کا بھی ایڈوکیٹ کرے کیوں ہم اتنے ایڈکٹ ہو جا رہے ہیں یہ بھی ایک ایڈکشن ہے اور جیسے دوسری ایڈکشنز میں ہمیں محنت کرنی ہے ویسے یہ ایڈکشن میں بھی ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مہم اور یہ ایڈکشن ایسا ایڈکشن ہے یہ ہم سب کی کہانی ہے جو ان کو سن رہے ہیں ان سب کی کہانی ہے بس اس کو ویلیڈیشن نہیں ملتا لوگ ڈینائل موڈ میں ہمیشہ رہتے ہیں لوگ جاتے ہیں جنرل پیکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ میں درد ہو رہا ہے یہاں درد ہو رہا ہے ایکس رے ہو گیا نہیں نہیں آپ کو آرثرائیٹس نہیں ہے لیکن اس کے بعد پتا نہیں چلتا ہے کی پین کس طرح سے لیکن وہ پین کیوں ہو رہا ہے ہمارے ڈاکٹرز بہت آسان نشہ میں آپ کو بہت کام کی بات بتا رہے ہیں تو درد ہے تو شاید موبائل ہی اس کے پیچھے اصلی مرض ہے یہی ہے آج کی ہماری چرچہ کا وشہ ایمز کی بہت ہی شاندہ سٹیڈی آئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ موبائل فونز اور لاب ٹاپ کے استعمال سے جوڑوں کے درد یوہوں میں خاص طور سے بڑھیں اور 56-58 پرسن دلی کے یوہ اس سے پیڑی تھے ہیں اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ڈاکٹر اوما ہم نے دیکھا ہے صرف چھوٹے موٹے درد ہی نہیں بہت سارے ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے شکایتیں دیکھی ہیں کہ آپ کے لگمنٹس میں انفلمیشن ہو گیا جوائنٹس میں مسلز میں ٹینڈنس اور ان کے شیرز میں ہو گیا کیا ہم اس کو اب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ پین ہو رہا ہے تو یہ ایک طرح سے سمارٹ فون انجری ہے دیکھیں کہ باڈی میں اگر کہیں بھی پین ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ کرای ہے باڈی کی آواز ہے کہ ہم اب پریشان ہونا شروع ہو گئے ایک اٹینشن ڈراؤ ہونا چاہیے اس چیز کی طرف تو شروعات میں تو جو درد ہوتا ہے یا سٹیفنس ہوتی ہے جسے جگڑن کہہ دیتے ہیں تو وہ ریورسیبل ہوتی ہے کیونکہ ہماری باڈی میں ہر سیل کی ویرین ٹیر ہوتی ہے ایسے جوائنٹس میں بھی ویرین ٹیر ہوتی ہے اور جوائنٹس کے آراؤنڈ جو سٹرکچرز ہوتے ہیں موسیلز ٹینڈنز لیگمنز وہ جوائنٹ کو سٹیبلائز کرنے میں موومنٹ پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو بعد میں جا کے جب کیومیلیٹیو ڈیمیج ہو جاتی ہے بار بار ڈیمیج ہو رہی ہے ویرین ٹیر ہو رہی ہے لیکن اتنا وقت نہیں مل رہا کہ ریپیر ہو سکے تو کیومیلیٹیو ڈیمیج کی وجہ سے وہ پھر ڈیجنریٹیو آرثریٹس کا روپ دھارن کر لیتی ہے اور پھر وہ پین انٹرمیٹنٹلی ہوتا رہتا ہے اور بعد میں جا کے لگتار ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو گھر میں بزرگ ہوتے تھے یا پچاس پچپنس سال سے زیادہ کہ جو لوگیں ان کے گھٹنوں میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے کندوں میں تکلیف ہوتی ہے ہپ میں پین شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ دکھانے جاتے ہیں اور ایکسٹری کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آسٹیو آرثریٹس کی پرابلم ہے لیکن آج کل یہ پریشانی ینگ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے even 24, 25 و 30 years کے لوگوں میں بھی اتنے ڈیجنریٹیو چینجز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ یہاں پر سافدھانی کی جائے اور جیسا میں کہہ رہی ہوں کہ جو موبائل کو ہولڈ کرنے کا طریقہ ہے بڑے موبائلز ہوتے ہیں سکرین بڑی ہوتی ہے فنگرز میں کانسٹینٹ سٹرین ہوتا ہے اس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پکنالوجی یوز نہ کریں وہ بہت ہی ضروری ہے آج کے ٹائم میں لیکن کیسے یوز کرنا ہے اس کو سمجھنا یہ صرف درد کی بات نہیں ہے یہ آپ کے مسئلز ٹینڈنز لگمنٹس کے درد کی بات نہیں ہے یہ آپ کے دوسرے جو بلڈ پریشر ہے ڈائیبیٹیز ہیں جو نون کمیونکیبل ڈیزیزز ہیں ان سب کے جڑ میں بھی یہ موبائل کا استعمال جا رہا ہے یعنی کہ بہت سارے اس کے خطرے ہیں ہم کسی کو ڈرانا نہیں چاہتے ہیں لیکن علام کرنا ہمارا یہ دھرم ہے یہ کرتوے بھی ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو چیز آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے ہے اس کے کیا فائدے اور نقصان ہو سکتے ہیں ڈاکٹر راجیف بات صرف درد جوڑوں کی نہیں یہاں سے نروز کا ایک ایشو آتا ہے سر اور بہت سارے کیسز میں آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ آن ایکسپلینڈ پین ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ پین کہاں سے اور بات میں پتا چلتا ہے کہ یہ نروز ریلیٹیڈ پین ہے اور اس کے ریلیشن بھی موبائل سے پائے گئے سر کتنا گھاتا ہو سکتا ہے ان کو اگنور کرنا اور کرے کیا سر اگزیکلی کرے کیا دیکھیں جو آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے بہت ہی ایسی نہیں ہے کہ ہماری باڈی ایک آئیسولیشن میں ہے جہاں ہماری بونز ہیں مسلز ہیں یا ڈیسک ہے ٹیشو ہیں اس کے آس پاس ہماری نروز سپلائی بلڈ سپلائی بھی ہے تو نیچرلی اگر ہمارے جوائنٹ میں آسٹیو آرثریٹیز کی وجہ سے انفلمیشن ہوگی چاہے وہ ہمارے نیک میں ہو سروائیکل سپائن میں بیک میں ہو یا ہپ جوائنٹ میں ہو تو وہ نروز پین پروڈیوز کرتا ہے کئی باری ہپ آرثریٹیز کے پیشنٹ آتے ہیں کہ ہمارے کولے میں تو اب اتنی درد نہیں ہے پر ہمارے آگے گھٹنے تک درد جا رہی ہے جو ایک نروز کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح سپائن میں جیسے جنریشن ہوگی ہماری مسلز بیک ہوں گی تو ڈسک بھی سلپ ہوگی اور کئی باری ایج میں جب آرثریٹیز سیویر ہوتی ہے تو جیسے جوائنٹ میں ڈائیومیٹر کم ہوتا ہے چکنہ ہٹ اور وہ سب کارٹلیج گھستا ہے بیسے ہی سپائن میں بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم لمبر کنال سٹینوسیز بولتے ہیں جیسے کنال ٹائٹ ہوگئی اس کی وجہ سے نرف پر پریشر آ گیا اور یہ ایکچلی سیریس کنڈیشن ہے اس سے ہماری پیروں میں ہاتھوں میں کمزوری آ سکتی ہے شروع میں تو درد اور جنجناٹ ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں کرنٹ چل رہا ہے کر دیتے ہیں تو اگر ایک بار نرف ڈیٹ ہو گئی تو وہ ریکاور نہیں کر پاتی تو اس لئے بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے جوڑوں کا اپنی مسلز کا اپنے پوشچر کا سب کا دھیان رکھیں دکٹر چھابڑیا اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صرف کتنی دیڑھ تک موبائل دیکھ رہے ہیں کس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں کس پوشچر میں دیکھ رہے ہیں موبائل یہ تھوڑا سا اس لئے بھی کامپلیکیٹڈ ہے کیونکہ دماغ چیز ہے کس طرح کا کانٹنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں نفرت پھیلانے والا اگر آپ ایسا کانٹنٹ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے اندر کی ہنسہ کو بھڑکا رہا ہے تو پھر آپ کے من مستش اور شریر پر اس کے ایمپیکٹ زیادہ ہوں گے تو یہ ہائیجین میں ہر طرح کی ہائیجین آنی چیئے مہم ٹائم پوزیشن اور کانٹنٹ بلکل بلکل دیکھیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے thoughts افیکٹ ہو جاتے ہیں وہ چیز سے ہمارا character ہمارے habits form ہوتے ہیں اور ہماری نیند کو بھی ایمپیکٹ کرتا ہے کیوں ہم رات کو یہ کنٹنٹ نہیں دیکھیں کیونکہ رات کو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے تو نیکس day آپ کام نہیں کر پائیں گے آپ فریش نہیں ہوں گے چھر کریں گے اور آپ سیٹ ہو جائیں گے اور آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو ہمیں اپنے اوپر ایک ڈسیپلن لانا ہے اور یہ چیز ہمیں مطلب ایک we have to make a habit out of it کی ہم کتنا phone دیکھیں گے یا کیا دیکھیں اور کیوں دیکھیں گے اور ہمارے پاس دوسرے options کیا ہیں کیا ہم اس موبائل کے شکار ہو چکے ہیں کہ آپ صرف جو آرہا ہے جو آپ کے اوپر social media you know مطلب throw کرتا جا رہے آپ اسے لیتے جا رہے لیتے جا رہے آپ کو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا ٹائم دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز کو ایک discipline ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے ہمیں شاید اپنے موبائل فون سے ہی اس کا discipline کرنا ہے ٹائمر ہم لگا سکتے ہیں یا ہم آس پاس کے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز میں سے اس لٹھ میں سے باہر میں کرنا ہے یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بولا اور دیکھئے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ مرز کیا ہے تو وہ موبائل اور لیپ ٹاپس نکل رہے ہیں اگر آپ بولیں گے کہ سما دھان کیا ہے تو سمبھتہ وہ بھی آپ کے لیپ ٹاپس میں چھپا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس شو کو موبائل کے ذریعے ہی دیکھ رہے ہوں آپ کے موبائل میں بہت ساری اچھے چیزیں ہیں جن سے آپ اپنی لائف کو بیٹر بنا سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے سارے پینلیس نے کہا یہاں پر کوئی بھی موبائل فون یا لیپ سپلن اور ہائیجین یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ سمارٹ فون انجری کا شکار نہ ہو آپ تینوں نے وقت نکال آم لیے ڈاکٹر اوما کمار ڈاکٹر راجی ورما ڈاکٹر انجلی چھابڑی ڈاکٹر ایجازت دیجئے نمسکار موسیقی